لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دراصل میں نے بات کرنی تھی آج پردے پر لیکن میں نے سوچا کہ پردے سے پہلے بات ہو جائے شرم و حیاء پر کیونکہ شرم و حیاء ایک ایسا انذر ہے کہ جو اگر پردہ کرنے والی کے اندر نہ ہو تو پھر پردے کا وہ اثر نہیں ہوتا بلکہ مسئیبت معلوم ہوتی ہے اسی طرح شرم و حیاء اگر آنکھوں میں نہ ہو اور دل میں نہ ہو تو ظاہری لبادہ اڑنے والا مرد ہو یا عورت اس کے اندر اس کا اثر نہیں پیدا ہوتا اس لئے شرم و حیاء بہت ضروری انصر ہے کہ انسان جس چیز کو دل میں محسوس کرتا ہے نہ پھر وہ چیز خود باہر آتی اور شرم و حیاء جو ہے وہ اس کی نمود دل سے ہوتی ہے اس کی پیداوار دل سے ہوتی ہے اس لئے جو بھی کام کرو نہ پہلے اس کے اصل روح کو پاؤ اس کو اپنے دل میں اتارو پھر اس کا تمہیں اثر بھی ملے گا اور اس کو چھوڑنے کو من بھی نہیں کرے گا اور اس کی ایک تاثیر ہوگی اس میں ایک قوت ہوگی تو حیاء جو ہے وہ مسلمان کی صفت ہے کہ مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت وہ با حیاء ہوتا ہے اور افت اس کا زیور ہے حیاء ایمان کا ایک جز ہے اور ایمان مسلمان کا عقیدہ ہے اور اس کی زندگی کی درستی بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے متفق علیہ روایت ہے اسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایمان کی ستر یا ساٹھ سے اوپر شاخر ہے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے اور کم تر راستے سے تکلیف دیکھ چیز کا ہٹانا ہے والحیاء شعبتم منال ایمان اور حیاء بھی ایمان کا ایک حصہ ہے تو گویا حیادار ہونا ایمان کے اس حصے کی تکمیل ہے اور حیادار نہ ہونا ایمان کے اس حصے کو ادورہ چھوڑنا ہے مزید براہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک امام حاکم میں روایت کیا ہے اور یہ شرط الشیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر انہوں نے حدیث کو جمع کیا حدیث کی الفاظ ہیں الحیاء وآیمان قرآن جمع حیاء اور ایمان دو ساتھی ہیں فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے تو ایسے ممکن نہیں ہے کہ ایک ہو کہ دوسرا نہ ہو حیاء ایمان کا جز ہے اس میں بنیاد یہ ہے کہ دونوں خیر کے بلانے والے اور شر سے انسان کو روکنے والے ہیں ایمان اتعاد کے کام کرنے اور گناہ چھوڑنے پر عمادہ کرنا ہے اور حیاء منعم کی انعامات کا شکریہ آدھا کرنے میں کمی اور صاحب حق کے حق کی ادائیگی میں کوتا ہی کرنے سے روکتا ہے کہ انسان حیاء کرتا ہے دوسرے سے ایمان دل میں رکھتا ہے اور حیاء کرتا ہے دوسرے سے کوئی ایسی چیز دوسرے پر ظاہر نہ ہو جو معمول کے بھی خلاف ہو اخلاق کے بھی خلاف ہو اس کو گناہوں میں مبتلا کرنے کے حق میں ہو اسے نیکیوں سے روکنے کے حق میں ہو حیاء صرف آنکھوں کی نہیں ہوتی زبان کی بھی حیاء ہوتی ہے ہاتھ کی بھی حیاء ہوتی ہے پاؤں کی بھی حیاء ہوتی ہے کان کی بھی حیاء ہوتی ہے ایک خیال دل میں آنا اور انسان کا تڑپ جانا کہ یہ غلط ہے میں نے یہ نہیں کرنا یہ حیاء ہے اور با حیاء انسان جو ہے وہ گندے کام نہیں کرتا برے الفاظ نہیں بولتا اس لیے کہ وہ مزمت اور ملامت سے رہتا ہے اس کا نفس اندر سے نہ اس کا دل اس کا ایسے کچھوکے مارتا ہے بہت دیر تک بہت بیچین رہتا ہے وہ بیچینی کو برداشت نہیں کر پاتا وہ اندر کے ملامت اور سختی کو برداشت نہیں کر پاتا وہ ڈرتا ہے اپنے اندر کی کیفیت کے بدلنے سے اس لیے وہ ان چیزوں سے باز رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کا مجھ پہ ایک ایسا اثر پڑے گا کہ میں بہت ہی بیچین رہوں گا اس بیچینی سے ڈرتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم دونوں میں روایت آتی ہے متفق علیہ روایت ہے کہ حیاء خیر ہی لاتا ہے صرف خیر لاتی ہے حیاء اور فی روایت مسلم اور عباد مسلم والی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ حیاء پورے کا پورا خیر اور بھلائی ہے حیاء کی اُلٹ بے حیائی ہے جو انسان کے کہنے اور انسان کی کرنے میں برائی کلام ہے اس سے کلام میں سختی پیدا ہوتی ہے طبیعت میں سختی پیدا ہوتی ہے بات میں سختی پیدا ہوتی ہے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے اطراف میں نیگٹیف فورس آتی ہے خوشک مزاجی پیدا ہوتی ہے ایسی صفات ہیں جو ایک مومن میں نہیں ہونی چاہیے مسلمان جو اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کر رہا ہے جو کہ ایک حیادار جگہ ہے نہ وہاں بے حیائی کا کام ہے نہ وہاں بے حیائی کی سوچ ہے نہ وہاں بے حیائی کی بات ہے تو جب اپنے انسان انسان اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ کے لیے تیار کر رہا ہے تو اس کو اس کی پوری تیاری کرنی چاہیے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول دیا ہے ایک ذابطہ دیا ہے زندگی گزارنے کا اور وہ اصول اور ذابطہ زندگی گزارنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دیا گیا ہے وہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے اور جنت وہ تو متقیم کا ٹھکانہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے الحیاء من الایمان حیاء ایمان ہے والایمان فی الجنہ اور ایمان جنت میں لے جائے گا اور مزید براہ فرمایا والبزاؤ من الجفائی اور بے حیائی جفا ہے والجفاؤ فی النار اور جفا جہنم میں لے جانے والی ہے جفا کیا ہے یہ وفا کا اُلٹ ہے اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے وفادار بندے بننے کی کوشش میں لگے ہیں تو پھر ہمارا اور جفا کا کوئی کام نہیں حیاء میں مسلمان کے لیے بہترین نمونہ اول و آخرین کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کماری لڑکی سے بھی زیادہ باہ حیاء تھے تو آپ کی حیاء کا عالم یہ ہے کہ کماری لڑکی سے بھی زیادہ باہ حیاء تھے صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا پسندیدہ چیز دیکھتے تو ہم اس کے آثار آپ کے چہرے پر نمائع پاتے تھے سبحان اللہ تو آج ہم مسلمانوں کو بھی اپنے اندر وہ صفت پیدا کرنی چاہیے کہ کوئی غلط کام دیکھیں تو دل سے محسوس کریں اور پھر اس کے بعد اس کو غلط جانیں اور اس کو غلط مانیں اور اس کے غلط ہونے کا لوگوں سے اعلان بھی کریں اور برائی کو روکنے کی کوشش کریں اگر طاقت رکھتے ہیں برائی کو قبول کرنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے برائی کے خلاف اللہ کے لئے آواز اٹھانا اس کو دل میں برا سمجھنا یہی دین حق ہے حیاء اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ شرم و حیاء کے سلسلے میں ایک آدھرس پھر اور دوں گا مختصرا اسی طرح پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر پردے کی بات ہوگی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَاقِ